اسلام علیکم گائز ویلکم ٹوشمہ جائل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میری طرف سے اور میرے گھر والوں کے طرف سے آپ لوگ کو عید مباری میں ریڈی شیٹی ہو چکی اور قربانی بھی ہو چکی ہے اور اب ہم لوگ تو کیا کریں گے کیا پکائیں گے کیا کھائیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ آگے منشن کر دوں گی اور میں کیسے لگ رہی ہوں مجھے فیڈ بیک گلاس میں دیجئے گا میں آگے منشن کر دوں گی اپنی فل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کیسے لگ رہی ہوں اور آپ لوگ بتائیں گے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح عید منا رہے ہیں یہ ابھی فیل دال تھوڑا سا ہی گوشت بن کے آیا ہے ابھی رانے دو آئیں ہیں اور یہ تھوڑا سا گوشت آیا ہے باقی چوہے نا وہ ابھی بن رہا ہے جیسے بنے گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس رانوں کو نا ہم لوگ اچھی طرح واش کر کے فریزر میں رکھی جا رہے تھے جیسے جیسے جونس جونسی آئی جا رہی تھے ان کو فریج میں رکھی جا رہے تھے دھوک کے یہ بھی بن گئے اس کو ڈیکوریٹ نہیں کر سکے ماما بہت حق چکی تھی دیکھیں جی یہ باقی کا بھی گوشت بن کے آ گیا ہے ابھی تھوڑا سا اور رہتا ہے اور یہ جونسی رانے جونسی ہیں وہ الگ کر رہے تھے اور یہ جو ہے گوشت آگے چامپیں وغیرہ اور کچھیت جو ہے نا وہ الگ کریں گے اور جو جو بن بن کیا جا رہا تھا بس ہم ان کو ووش کر کے رکھ رہے تھے اور ماما نے کلیچی جو ہے نا وہ کپ کرنے کیلئے چولے پر رکھ دیئے یہ دیکھیں کلیچی بن رہی ہے اس کے ساتھ ہم سب بریکپسٹ کریں گے اور نیوبر's میں بھی بانٹیں گے فرنس میں بھی دیں گے اور ریالیٹیفز میں بھی یہ بوکس بنا کے دیں گے اور ساتھ گوشت بھی دیں گے کچھا اور ساتھ یہ بھی دیں گے اور یہ مزے دار سی لگ رہی ہے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نہ بوٹ یہ ایڈ کروا دی تھی کیونکہ میں یہ کھاتی نہیں بس تھوڑا سا ہی سالاں کھاؤں گی سب کہہ رہے تھے کہ ماما نے بہت زیادہ مزے کا بنایا خالہ آنٹییں اور کزن سے وغیرہ آئی تھے ان کی بھی بنایا بہت ان کو مزے آیا کہا کہ بہت اچھا آنٹی آپ نے کمال کر دیا بہت مزے کا یہ بنایا نیبرز میں سے تو یہ ریسپی پوچھنے لگ گئے تھے سب لوگ اور یہ لینجی فائنل لک ہے اس کی کلیچی کی اور یہ اس کو دیکھیں اس کو اچھے سے ڈیکولیٹ کر دیا ہے ممی نے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اور باقی لوگوں کے لئے ہم نے باکس میں بنا لیا ہے اور نیبرز میں ہم لوگوں نے بانٹ دی ہے اور گوشت بھی ہم لوگوں نے دینا سٹارٹ کر دیا گوشت ابھی چھو آئی نا تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ اب پیک ہو رہا ہے اور شاپنگ بیک تو آپ دیکھ سکے ہیں ماشاءاللہ کتنے پیارے ہیں اور یہ دیکھیں جو میں کیپچر کر سکی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس طریقے سے ہم لوگوں نے نیبرز میں فرنڈز میں اور ریلٹیوز میں گوشت ہوئی نا اس طریقے سے بانٹا آپ لوگ جس طرح مرضی جتنے اچھے طریقے سے جتنے پیار سے دیں گے نا اور آگے لینے والا بھی کہی گا بھئی کمال ہی کر دیا اور یہ گائیس میں نے اپنا بریکفاسٹ کیا تھا ہاف روٹی میں نے لی تھی اور تھوڑا سا میں نے سالن لیا تھا زیادہ میں نہیں کھا رہی تھی میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا بس میں نے تھوڑا سا ہی کھالی اس کے ساتھ کہیں میں نے صرف تھوڑی سینہ پیس لونچینہ گوٹی کے وہ ایڈ کر لیے یہ میں نے صرف تھوڑا سا نا یہ میں نے تھوڑا سا مسالہ لیا اور ہاف کمیڑی روٹی اور بس اتنا سا ہی کھاؤں گی کیونکہ میں زیادہ کھا یہ نہیں سکتی میں بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈائیٹ کھا کرتی ہوں اس کی وجہ ڈائیٹ ہے اور یہ بلکل نہیں کھاؤں گی بس اتنی سی روٹی اور اتنا سا ہی سال ہے بس اور چائے میری بن رہی ہے چائے بھی ماں آپ کے ساتھ یہ وڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا بس یہ کھانا کھاتے ہیں اور باقی جو بھی کریں گے ماں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دوں گی اس رات کا کھانا چاہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بندی کسی نے نہیں کھائی کہتے کہ ہم نے نہیں کھانے تم نے سبزی کیوں ایٹ کروائی میں نے کہا کیا ہو جائے گا کھائیس کھائی لیتے لیکن کسی نے نہیں کھائی چلیں گھر پھر میں نے خود ہی اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے بھی دوبارہ میں نے مٹن کراہی بنائی بری مزید کی بنی اور یہ دیکھیں لکس اتنی اچھی لگی یہ سب وہ ہی کھا رہے ہیں ساتھ چاول ہے اور ساتھ سیلڈ اینڈ رائٹا میں شارٹ کر دیا دینر کراہی اور سیلڈ ہے اور یہ چاول ہے اور ساتھ یہ لائٹس ہے میں نے جو گھر دہی لیا ہے بس میں یہ ہی کھاؤں گی اور کھا کے میں بتاتی ہوں کہ ایسا اب نیا رات کا ڈینر بڑا ہی مزید کا لگا ہے اور زیادہ نہیں ہوں گی کیونکہ بس میں ڈائٹ کر رہی ہوں لگے ڈائٹ ہو جائے لیکن میں ستنا سا کھا رہی ہوں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں امیزنگ سب نے کہا بہت ہی مزید کا بنا ہے ڈینر کھانا بانا ہو گیا اور مزیدار سا ہمارا ڈیزرٹ تیار ہے اب ہم اس کو کھاتے اور انجوائل کرتے ہیں مزے سے اور بائی یہ میرا کپ تھا میں نے اپنے فریزر میں سے رات کو نکالا اور اتنا تھنڈا اور اتنا مزے کا میرے دل کو سکون مل گیا بھی سیریسلی بہت ٹیسٹی بنا تھا لا جواب امیزنگ بہت اچھا بنا تھا اور آپ لوگ بھی جب کھاتے ہیں یہ چھوڑ ہنگیں اور ہم نے کوئی کروں کہ میں بھی شکریہ کریں گے شلطان اتنا مزار راہے ہیں اور ملائے بھی سب پچھے کھانا آرہی ہیں دوباری سے آرہی ہیں تو اس کی وجہ سے مما کی پرینڈ بھی ہیں ان کے کھانا ہی کھانا ہی ہیں لگتی بس وہ آرہی ہے ممام کی پرینڈ ہے اسی پھر ہی ہماری کھانا ہی لگی تو وہ آرہی اس کی وجہ سے ذرا کام شام ہو رہا ہے اگر میں ہوں کو کیچھے پیوچھا کے ساتھ رکھیں اگر وہ آنا چاہییں کامرے میں تو ان کو میں کامرے میں لے آنگی سلطان بہت سوچ ہے اور اگر وہ کیمرے میں آج ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن کوئی آفتہ نہیں ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے چلتے ہیں سو گائز فائنلی میں اب کچن میں آگئی ہوں اور ممبا بنا رہی ہیں چپلی کباب اس کی ریسپی آپ میری یوٹیوب چینل پر سرچ کر سکتے ہیں پھر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ میرے پاس مٹن کا قیمہ ہے آپ بیف میں بھی بنا سکتے ہیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور میرے پاس ہے تری ایکس لیں ہیں انڈے لیں ہیں ان کو میں نے توڑ لیا ہے اور یہ باقی کی انگریجنٹس ہے بیسن ہے اناردانہ ہے ادھرکلسن کا پیسٹ ہے ہری میرچ ہے ٹوماتر ہے پیاز ہے دھنیا اور یہ سپائسیز ہیں ان کو بھی میں نے اچھے سے نا دھنیا اور پودینے کو ہری میرچ کو اچھے سے ان کو نچوڑ لیا پانی ان کے اندر بلکل نہ ہو اور یہ میرے پاس فائیو ٹو سیون ٹیبل سپون بیسن ہے ٹھیک ہے جی بہن آ رہی تھی ان کی پسند کا یہ کھانا بن رہا تھا ان کی فرمائش پہ انہوں نے جو دو چیزیں کہیں وہ ہی ہم نے بنائی ساری چیزیں ہم نے ایڈ کر دیا ہے اور ادھرکلسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا اور اناردانہ بھی ڈال دیا اناردانے کا جو ٹیسٹ آتا ہے نا بھی سیریس کی آؤٹ کلاس کا ٹیسٹ آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے ماما نے مکس کر دیا جو گائز میں پھر کچن میں آگئی اب یہ بن رہا ہے آنٹی کیا بنا رہی ہے آپ آنٹی جا دا بریانی بنا رہی ہے مٹن بریانی واو امیزنگ میں بریانی تو کبکی مس کر رہی تھی سالیں بریانی بن دی ہے اور یہ خالا نے جکنی پہلے بنائی گوش کو اچھے طریقے سے کوپ کیا ہو رہا ہے اور باقی چیزیں خالا نے سب کچھ کر لیا چاوڑ بھی بھولی ہے ٹماٹر پیاس لات کے اندر انگیجن چیچ کرنا سٹارٹ کر دیے ہیں سو گائز فائنلی چاوڑ ریڈی ہو چکے ہیں مٹن بریانی ریڈی ہو چکی ہے مزیدار سی اور گیسٹ بھی آ چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے ڈی شورٹ کرتے ہیں اور ٹیبل سجاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں ممہ نے چپلی کباب نانا بھی سٹارٹ کر دی ہے میں ابھی ان کو جوز تے کے آئی اور ممہ کہہ رہی کھانا لگاؤنے بہت بھوک لگی ہے سب کچھ ریڈی ہو گیا ہے سیلڈ دریانی سپیشل مکی کی فرمائش پہ رکھا گیا تھا کہ لیچی ممہ نے فریز کر دی تھی ماشاءاللہ بہت شاہد تو گائز کباب بھی آ چکے ہیں پھر آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ مٹن بریانی یہ رائیتہ لیچی فیور کی فرمائش لیکن ممہ کو پھر بھی تھا کہ کھانا تھوڑا سا کم لگ رہا زیادہ ہونا چاہی ہے بات نہیں کر کم ہوگا میں فوراں بنا دوں گی گھر والے کہتے ٹیبل اچھے سے سجاؤنا چاہیے خود دی خود دل خوش ہو جائے میں نے اپنے کزن اور بھائی کو بیجا جاؤ جا کے نہ آئس کریم لے کے آو کہتی ہم نے آئس کریم کھانی ہے تو چومن کی کھانی ہے میں نے کہا پھر دھونوں بھاگو بائیک چلاو اور فوراں چلو کہتے ہم نے گاری پہ جانا میں نے کہا اس ٹائم نہیں فوراں جاؤ گاری سوڑی بائیک پہ اور جا کے آئس کریم لے کے پھر وہ آئس کریم لے کے آئے ان کی لئے بھی اور اپنے لئے بھی بہت مزایا یہ دن جی آئس کریم آ چکی ہے ایک فلیور چوکلٹ تھا باقی سارے مینگو تھے اور یہ میں جا رہی ہوں آنٹیز کو اور کزن کو اپنے آپ کو دینے کے لئے اور میں خود کھاؤں گی اور یہ کھاتے ہیں پھر انجوائے کرتے ہیں اور یہ چھوٹا سا ویلوگا لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا میں نے سوچ اپنی پلیٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ میری پلیٹ تھی چھوٹی سی پلیٹ بنائی تھوڑے سے چاول کباب اور سیلر دل بھر گیا تو دل کاری نہیں رہا تھا اور اس سے بس میں نے یہ چاول کھائے گا